بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ویلکم تو یوٹیوب چینل کامران کچن میں ہم آپ کو خوش آمند کہتے ہیں بہت سمپلی اور عزیز ریسپی کے ساتھ ہم آپ کے لئے حاضر ہوئے ہیں ایک ددر بڑی سائز کا لیمان ہے آدھا ہم اس کو آلو میں استعمال کریں گے آدھا ہم چکن میں استعمال کریں گے چار آدھا ہری مرچے ہیں لسن ادھا کا پیس ملا کے اس کو کیوپس میں کٹا گیا ہے اس کو استعمال کریں چکن کو فرائک کرنے میں آدھا کلو آلو ہے وائل کی ہوئے ہیں ڈائی سو گرام ہے یہ چکن بون لیس سپرنگ اونین ہز میں ضرور اسمال کریں گے شان کا چکن ٹکا مسالہ یہ چکن کو فرائک کر میں اسمال کریں گے اور کوکنگ آئل ریڈ چلی میچ ریڈ کریش میچ سو فیر زیرا سالٹ سالٹ آپ اپنی مزی سے اپنے ذائقے کے حساب سے شامل کیجئے گا ان سب کو ہم جب یہ چکن ہو رہے گی تو اس کو ہم چھتی چھتی چکن کو کر کے آلو میں ملیں گے اور آلو کی کٹلس بنے گی پھر اس کو ایگ میں ڈپ کر کے اس کو فیرائی کریں گے اور فیرائی ہونے کے بعد ہم اس کا برگر بنائیں گے تو وہ ہم آپ کو فیلنگ دکھیں گے برگر کی آئیے ناظرین تو ہم کام اسٹارٹ کرتے ہیں چکن فڑائی ہو رہی ہے ہلکے سے غائل میں اس کے بعد ہم اللہ صدرک کا کیوپس ڈالیں گے اور سپر زیرا ڈالیں گے اس کو خشبور کرنے کے لئے بربوچ کی ختم کرنے کے لئے چکن کی دیکھیں ناظرین بہت خوبصور کلر آ رہا ہے چکن کا لیمن جوز اور مساہ کا شامل کر دیا گئے اور ان کو بھی ہم میکس کر رہے ہیں دیکھیں ناظرین تکہ مسالہ اور لیمن جوز ڈالنے کے بعد اس کا کلر دیکھیں بہت خوبصور اور پیارا کلر آج چکا ہے اس کی ہم چھتی چھتی کریں گے تھوڑی دیر میں اور اس کے بعد ہم آلو سے مرس کریں گے اس کے بعد آلو کٹلے سے بنا کے اس کو فڑائے کریں گے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں یہ ناظرین یہ چکن آلو کٹلیس تیار ہے برگر پہ یہ ڈال دی گئی ہے اس کے اوپر کیچپ ڈال دی جائے گی اور یہ بلکل کھانے کے لئے ریڈی ہے رنجائے کیجئے بہت خوبصور اور زبرز ذائقہ آ چکا ہے اس کو رائٹی کے ساتھ یا پھوڑ دینے کی چٹنے کے ساتھ اور کرچپ کے ساتھ جائے کریں دعا میاں لکھیں سبکرائپس کریں لائکس لگائیں شیئر کریں فیڈبیک دیں اللہ حافظ